میرا خیال ہے کہ ایم پی اے جو ہے اس کا کوئی پروٹوکول اس کے علاوہ نہیں ہوتا کہ وہ قانون سازی میں اپنا وہ رول پلے کر سکے جس کے لیے وہ قانون ساز اسیمبلی میں آیا ہے رہی بات اگر آپ پروٹوکول سپیسیفکلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک قاتون جو میمبر پارلیمنٹ ہے وہ گاڑی سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ چار چھے گاڑز بھی آتے ہیں کوئی گنمنٹ بھی آتے ہیں کوئی اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پروٹوکول نہیں ہے وہ ایک پریشر بیلڈنگ ہے جو آپ عوام کو بھی دکھا رہے ہیں اور باقی اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی قانون سازی پر جو کام کر رہے ہیں آپ یہاں پر آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم پی اے کا اگر یہ سپیسیفکلی اپنے پروٹوکول پوچھا ہے تو اس پروٹوکول کا قانون سازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیا آپ نے کچھ گاڑیاں شہریاں آگے جس طرح بتا رہے ہیں کہ پبلک کو اس طرح پراشر ڈالنے کے لیے کہ آپ نے کوئی ایسا رکھا ہوگا میں ایک بہت ہی عوامی خاتون ہوں میرا عوام کے ساتھ راپتہ رہتا ہے میں ان کے بیچ میں رہتی ہوں ان کے ساتھ رہتی ہوں میں ان کی پہنچ میں رہتی ہوں میرا فون ہمیشہ آن ہوتے ہیں میں راپتے میں رہتی ہوں تو مجھے کبھی ایسے ہتھکنڈوں کی ضرورت نہیں بڑی میرا خیال ہے زندگی لائف ٹائل دینے والے سے بتا دے اپنا زیادہ لائف ٹائل بہت ساتھ ہے جیسے آپ رہتی ہیں میں آپ کوچھ رہے ہیں زندگی میں سیاست میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی ہے کیا آپ میڈل کلاس گرانے سے آپ کا تعلق تھا یا کھاتی پیتی تھی پیسہ لگایا ٹکٹ لیا کیا اسی بھی کہانی ہے پہلی بات یہ کھانے پینے والی آپ کلیر کر لیں سب کھا کے سوتے ہیں اور سب اپنے گھر سے کھاتے ہیں خدا نے دینے کا وعدہ کی ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا اپنی قسمت سے بڑھ کے کوئی لے نہیں سکتا اور قسمت سے کم کوئی کسی کے رہ نہیں سکتا یہ بغیرہ دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی اثر و رسوق تھا نہ کوئی پیسہ چلا بلکل میریٹ پہ ہوا میں نے دوہزار ساتھ میں پاکستان تیریک انصاف جوائن کی اور میں نے گراس روک لیول پہ کام کیا میں نے زلے میں کام کیا میں نے صوبے میں کام کیا اور پارٹی میں مجھے ریکگنائز کیا اور مجھے انہوں نے ریزرپ سیٹ دی جس کے لیے میں پارٹی کے بھی شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کی بجینوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا بے ون سے لے کے آج تک وہ میرے ساتھ کھڑے میڈم آپ کو اپنی ذاتی گاڑی استعمال ہیں جی میں ذاتی گاڑی نہیں استعمال کرتی ہوں ابھی بھی یہاں کہیں کھڑی ہوگی کیا گاڑی ہے گاڑی کونٹ رکھی ہے درسادہ سے پرانی دو ہزار سولہ بانڈل ہے میں خود بھی کرتی ہوں درائیور بھی ہے آپ کا اپنا ذاتی مہینے کا خرچہ کتا ہے میں نے کبھی حساب خطاب نہیں کیا اور بہت زیادہ نہیں ہے میں کوئی برینڈ کونٹشیس خاتون نہیں ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں خرید لیتی ہوں جو مجھے لگتا ہے مجھے سوٹ کرے گا وہ میں پہل لیتی ہوں دکھنے میں تو آپ ماشااللہ بڑی پیسے بھی لگ رہی ہیں بڑا آپ نے اپنے پرکھا ہوئے لگتا ہے کہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میلے اللہ 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 سب کے بھرم بنائے رکھے دیکھنے میں تو آپ بھی بہت اب میں کیا کہوں ٹوم بوئیس سے لگ رہے ہیں آپ لگ نہیں رہا کہ آپ کوئی کس طرح کا لین دین ہے اس طرح کے کسی شعبے سے کہ آپ کیمرہ اٹھا کے جگہ جگہ آپ جاتے ہیں اور خبر ہی کٹھی کرتے ہیں یہ لوگوں سے ملتے ہیں تو دیکھنے میں کون کیا لگتا ہے اور ہوتا کیا ہے یہ دونوں ایک الگ الگ سٹوریز ہوتی ہیں